ناظرین اسٹیلیا میں خرگوش پالنے پر پبندی کیوں ہے بلکہ سخت پبندی ہے اور خاص طور پر اسٹیلیا میں اس پبندی پر عمل دارامت کرانے کے لیے بھاری جرمانے بھی عید کیا جاتے ہیں جو ہزاروں ڈالروں میں ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں ناظرین ایک وقت تھا کہ اسٹیلیا پر خرگوشوں کا قبضہ ہو گیا تھا ہر طرف خرگوش ہی خرگوش تھے ناظرین اس کا بیک گراؤن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹھارہ سو انچاس سے قبل بلکہ اٹھارہ سو انسٹ سے قبل اسٹیلیا میں کوئی خرگوش نہیں تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے کوئی کہا جاتا ہے کہ چوبیس خرگوش وہاں پہ چھوڑے کہ یہ بہت خوبصورت سا یہ جو جانور ہے خوبصورت سا یعنی کہ جب چلتے ہوئے چلانگے لگاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے چوبیس خرگوش چھوڑے گئے اور وہاں پر کوئی ایسا چرند پرند کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو ان خرگوشوں کا شکار کرے ان کو یعنی کہ وہاں پہ ان کی نسل رک جائے کوئی بھی ایسا ویرس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی عبادی بڑھتی گئی اور ناظرین جب انیسویں ستی آئی تو اس کے بعد بلکہ صرف چند سالوں بعد وہاں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں خرگوش جمع ہو گئے پورے اسٹیلیا میں تو اس کے بعد ناظرین یہ بہت بڑا مسئلہ کسانوں کے لیے ایک درد سر بن گیا کہ جب وہ اپنی فصلیں اگاتے تھے تو فصل خرگوش خراب کر جاتے تھے کھا جاتے تھے تو پوری کی پوری فصلیں ضائع ہو جاتی تھیں تو اس پر انہوں نے اسٹیلیا نحکومت سے درخواست کی پھر ناظرین ہر سال سرکاری سطح پر اسٹیلیا نحکومت تقریباً بیس لاکھ سے زیاد خرگوشوں کو مارا جاتا تھا شکار کیا جاتا تھا اور لیکن خرگوش کب نہیں ہوتے تھے اور یہ روٹین بڑھتی گئی ہر سال سالہ سال تک یہ روٹین چلتی رہی بلکہ خرگوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فصلیں بچانے کے لیے خرگوش بانے تک اجاد کی گئیں جو خرگوشوں سے بچنے کے لیے فصلوں کے اردگرد لگائی جاتی تھیں لیکن خرگوش آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین میں یعنی کہ ایک سراخ نکال کر سرانگ ٹائپ ایک گھور بنا کر دوسری سیڈ سے نکل جاتا ہے وہ دوسری سیڈ سے نکل جاتا اور فصلوں کو اسی طرح نقصان پہنچاتا تو اسٹیلیا کی حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئیں انہوں نے ہنٹنگ کے لیے ہزاروں افراد رکھے جو گولیا مارتے تھے جو مختلف زہریلے وہ گیس چھوڑتے تھے لیکن خرگوشوں کی عبادی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی فصلوں کا نقصان بڑھتا گیا تو ناظرین اس پر اسٹیلین حکومت نے ایک مرتبہ بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے پورے اسٹیلیا میں ایک ایسا کیمیکل ایک ایسا ویرس چھوڑا جس سے تقریباً نینٹی فائف پرسنٹ خرگوش مر گئے اس کے بعد صرف پانچ فیصد بچے لیکن ناظرین وہ پانچ فیصد بھی اتنی تیزی سے گروخ کرتے گئے کہ صرف چند سالوں میں ہی دوبارہ اسٹیلیا میں خرگوشی کرگوش یعنی آج تک حکومت ان کی برت کو کنٹرول نہیں کر پائے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خرگوشوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے جب ان کی مادہ بچے دیتی ہے تو وہ ایک بچہ نہیں ہوتا ہر چھے ماہ سات ماہ کے بعد وہ ایک بچہ نہیں ہوتا وہ چھے چھے آٹھ آٹھ تک بچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے بڑھتے گئے دوبارہ سے وہ کروڑوں میں ان کی تعداد ہو گئی تو ناظرین اس پر بلکہ پھر لوگوں نے پالنے بھی شروع کر دیے یعنی ایک تو وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے وہ یعنی زراد کے لیے نقصان دے تھے نقصان معیشت کا ہو رہا تھا دوسری طرف لوگوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر پالنا بھی شروع کر دیا تو ناظرین اس پر اسٹیلین حکومت نے بقیدہ 45,000 ڈالر اسٹیلین ڈالر اس پر بھاری فائن رکھا گیا اور اس کے بقیدہ یعنی پالنے پر سخت پبندی آئید کی گئی کیونکہ یہ پورے اسٹیلیا پر قبضہ کر چکے تھے تو ناظرین آج بھی اسٹیلیا میں خرگوش پالنے پر سخت پبندی ہے بلکہ اس پر ہزاروں اسٹیلین ڈالر کا جرمانہ کیا جاتا ہے اور اسٹیلیا کو حکومت نے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود مختلف طریقے اپنانے کے باوجود آج تک خرگوشوں سے پاک نہیں کیا جا سکا ناظرین میں ہوں اپدر و فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ